لمبے انتجار کے بعد راج کمار راہ اور شدہ کبور کی فلم استری ریلیز ہو چکی ہے اس فلم میں راج کمار شدہ کے علاوہ پنگستی رپارٹی اور اباشک تک پرانا مکہ بومی کا منظر آ رہے ہیں اس فلم نے پہلے دن ہی پڑھتے پر دمال مچا دیا ہے وہیں دشکوں کی طرف سے سے پوزیٹیو ریسپانسو مل رہا ہے دشکوں کو اس فلم کے کئی پہلو بڑے دلچسپ لگے جبکہ کلائمیکس ایسا لگ رہا تھا جیسے فلم ابھی ختم نہیں ہوئی ہے فلم کی شروعات میں دشکوں کو ایسا لگتا ہے کہ شدہ کا پوری استری ہے جو مردوں کو پوجا لے دن کڈنیپ کر لیتی ہے کڈنیپ کرنے کے بعد وہیں مردوں کے کپڑے صرف کو جگہ پر چھوڑ دیتی ہے جہاں سے انہیں کڈنیپ کیا ہوتا ہے اس کے بعد فلم میں دشکوں کو یہ لگتا ہے کہ شدہ کا پور استری نہیں ہے لیکن سچ کیا ہے یہ آپ کو تو فلم دیکھنے کے بعد ہی سائے سمجھا سکے جبکہ اس فلم کا کلائمیکس اسے ہرانے کے لیے اس کی چوٹی کار دیتے ہیں جس سے اس کی شکتے ختم ہو جاتی ہے اور وہاں گائب ہو جاتی ہے لیکن کلائمیکس میں شدہ ایک بس میں جا رہی ہوتی ہے اور اس دوران کچھ ہوتا ہے اور فلم ختم ہو جاتی ہے لیکن فلم کے کلائمیکس کے بعد بھی دشک شدہ کے رول کے بارے میں کنفیوز ہے اس کنفیوزن کو ختم کرنے کے لیے فلم کے پروڈیسر دینیس ویژن نے کہا ہے کہ یہ کوئی ڈائیکٹریا فلم کے لکھا کی کلتی نہیں ہے جو دشکوں کو کنفیوز کر رہی ہے ولیکن اس لیے کیونکہ دشکوں کی کنفیوزن دور کرنے کے لیے ٹیم اس جی کا سیکل بنا رہی ہے اس کے ساتھ ہی دینیس کا کہنا ہے کہ فلم کے سیکل اس لیے بنتے ہیں کیونکہ اس طرح ہی لکھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ سیکل کو بنانے کی شروعات جلدی ہی ہوگی بتا دے کہ فلم کا وڈیٹ ماتر 20 کر روپے ہے جبکہ فلم نے باکس آف اس پر ایک اچھی شروعات کی ہے اچھا ایجنٹ ہے ہم اس طریقے دیکھو بھین چار دینوں میں دروازے کے باہر لکھ تو اوہ اس طریق کا لانا اور گھر کے اندر کمبھا لوڑ کے راجہ کی طرح رہو کنڈی لگا کے ایک تب